ہمارا موضوع ہے علامہ اقوال ایک عظیم فلسفہ اس میں لفظ عظیم جو ہے یہ ایک رہاز سے بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ فلسفہ کا طالب علم ہونے کے ناتے تاریخ فلسفہ اور زیادہ تر فلسفیوں کے عدات زندگی جاننے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ ہے کہ فلسفیوں میں درجات ہے اور ظاہر سی بات ہے ہر شہر میں ہر کام میں درجات ہوتے ہیں اسادزہ بھی بھو تو کوئی اچھا استاد کوئی کام اچھا استاد ہوتا ہے فلسفیوں میں جو فلسفی عظیم فلسفی کہلانے کے مستحق ہیں وہ زیادہ تعداد میں نہیں ہے جیسا کہ افلاتون، ارستون، سپراد، ابن سینہ، ابن خلدون، ابن رشد، امام غزالی یہ عظیم فلسفی ہیں جیسے کہ کارٹ، بیکارٹ، ہمارے دور میں برٹر انڈرسل یہ لوگ عظیم فلسفی ہیں آگے چل کے یہ بات ماضح ہو جائے گی کہ کوئی فلسفی عظیم کب ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ چند لوگ ہیں اور باقی بہت سارے بھی فلسفی ہیں اور ان کے ساتھ میں نے عظیم کا لفظ نہیں بولا تو اس لیے درجات جو ہے وہ خوب و خوب سامنے آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہوں گے کچھ عظیم اور کچھ جو صرف فلسفی ہیں جیسے کہ یونان کے فلسفیوں میں ایک بڑی تعداد ہے لیکن عظیم فلسفی تین ہیں یا زیادہ سے زیادہ چار یا پانچ ہیں تو آج کا موضوع ہے علامہ اقبال ایک عظیم فلسفی تو ظاہر ہے مجھے یہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے کہ وہ کیا تاریخ ہے وہ کیا ڈیفینشن ہے گریٹ فلسفر کی جس پر علامہ اقبال پورے اترتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارا موضوع ہے علامہ اقبال ایک عظیم فلسفی سب سے پہلے میں تاریخ فلسفہ کو چند منٹ میں چار پانچ منٹ میں آپ کے ساتھ میں دورانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی نظر میں رہیں کہ ہم کس طرح جا رہے ہیں اپنے موضوع میں اور اقبال کو فلسفے میں کوئی مقام اقبال کا متعیر کرنے کے لئے ہم ٹیپ کی فلسفیوں کو پہلے اپنی نظر میں رکھ چکے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ فلسفے کا آغاز اکیڈیمک سطح پر دیکھا جائے تو یونان سے ہوتا ہے میں نے یہاں پہ نفس بولا اکیڈیمک سطح پر دیکھا جائے ایسا کیوں ہے؟ کیا فلسفے کا سچ مچ میں آغاز یونان سے ہوتا ہے؟ یا صرف اکیڈیمیا میں؟ یونیورسٹیوں میں؟ یا ڈاکومنٹڈ بکس میں؟ یا جرنلز میں جو تاریخ فلسفہ ہے؟ اس کے مطابق صرف یونان سے ہوتا ہے؟ یا یونان سے پہلے بھی فلسفے کا آغاز ہوا؟ اس میں صرف ایک منٹ فلسفہ یونان سے پہلے ہندوستان میں موجود تھا ہندو مات کی فطرت میں فلسفہ تھا اور ہندو مات کی جو اساس تھی بنیادی چند باتیں جو تھی وہ فلسفیانہ تھی اساس اور اس لیے اس دور میں بھی ایسے نام گزرے ہیں جیسا کہ یہاں سے پشاور سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہوا کرتا تھا این اس زمانے میں جب ارستو اور افلاتون زندہ تھے پشاور سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا پش کالا وطی اگر طلبہ بیٹھے ہیں تو وہ نوٹس لے سکتے ہیں پش کالا وطی اور اس گاؤں میں ایک فلسفی تھا جس کا نام ہے پانینی اگر آپ گوگل کرنا چاہیں تو پی اے این آئی این آئی فادر آف لنگویسٹکس ماہر لسانیات بابا لسانیات دنیا بھر کے تمام فلسفہ لسانیات کا فادر وہ ہمارے پشاور سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں میں پیدا ہوا اس نے جو کتاب لکھی اس کے آٹھ ہبواب ہیں استادیا کے نام سے وہ کتاب ہے اور استادیا کا مطلب بھی ہے آٹھ چپٹرز اور اس نے اس میں لسفر صفیہ لسانیات کی صرف بنیاد ہی نہیں رکھی بلکہ آج تک مستامل بے شمار قوانین جو لسانیات کے ہیں وہ مرتب کی ہیں اسی طرح اور بھی بہت سے نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں لیکن ہمارا موضوع علامہ ایک بات ہے اس لئے اس سے زیادہ وقت میں اس بات پر نہیں لوں گا کہ یونان سے پہلے یا یونان کے دور میں اور علاقوں میں فلسفہ تھا کہ نہیں چین اور ہندوستان میں فلسفہ موجود تھا لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی قوم غلبے کی حالت میں ہوتی ہے جیسے کہ ویسٹ پانچ سو چار سو سال سے نشت سانیہ کے بعد انلائٹنمنٹ کے بعد غلبے کی حالت میں ہے تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی قوم غلبے کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ پچھلی اقوام کے آثار السنادید آثار السنادید اور ان کی نشانیاں ارادتاً اور شعوری طور پر مٹاتے رہتے ہیں ایسا اورینٹلسٹوں نے ہمارے ساتھ بھی کیا ہے اور مشرق کے ساتھ بہت زیادہ کیا ہے اگر آپ پارکر کو پڑھیں یا اگر آپ ڈاکٹر وزیراغہ کو پڑھیں تو اگر آپ ڈاکٹر ناصر باسنیر کو پڑھیں تو اردو میں بھی آپ کو وہ مواد ملے گا جو آپ کو یہ بتائے گا کہ مشرق کو ارادتاً اورینٹلسٹوں نے حضف کیا اور خاص طور پر ہندوستانی فلوسفی کو یا میوزک کو یا ہندوستانی آرٹ کو تو جو قوم غلبے میں ہوتی ہے وہ پچھلی قوم کے آثار مٹاتی ہے ارادتاً اور اس لیے بھی فلسفہ یونان سے شروع ہوتا ہے کہ یونان ویسٹ ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان سب سے پہلے دنیا میں تہذیب کے حوالے سے ایک بڑا ملک تھا اور یہاں وادیہ سندھ تہذیب کے حوالے سے اتنی بڑی تھی کہ لگ بگ پانچ سو کے قریب اس ایک تہذیب کے بڑے شہر تھے جو تاریخ جو آثار سے معلوم ہوتا ہے سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلسفہ یونان سے شروع نہیں ہوا بابل میں ہوا ہندوستان میں ہوا چین میں ہوا لیکن غالب قوام کے دور میں ڈاکومنٹ یہ کیا گیا کہ فلسفہ یونان سے شروع ہوا اور اس لئے ہم بھی اکیڈیمک سطح پر یہ کہیں گے کیونکہ اکیڈیمیا میں ایسے لکھا ہے تو ہم بھی اکیڈیمک سطح پر یہ کہیں گے کہ فلسفہ یونان سے شروع ہوا یونان میں پہلا فلسفی تھلیس ہے یا تھلیس ہے اور تھلیس کے بعد ایک سلسلہ فلسفیوں کا تین سو چار سو سال پر محیط اور جو آکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے ساتھ تقریباً ختم ہو جاتا ہے لیکن یونان کے جو بڑے فلسفی ہیں تین جن میں سب سے بڑا نام سکرات ہے اور اس کے بعد اس سے بھی بڑا فلسفی لیکن اس کا شاگرد افلاتون ہے اور پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑا فلسفی لیکن افلاتون کا شاگرد ارستو ہے جس نے سکندر آزم کو یہ مشورہ دیا کہ ہندوستان پر بھی حملہ کرو اگر ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہو تو ارستو کو مسلمان فلسفیوں نے فرسٹ ٹیچر آف یومینٹی کا لقب دیا مولم اول کہا اور ارستو اور افلاتون اور دیگر یونانی فلسفیوں کے تراجم کیے جب اسلام آیا تو مسلمان فلسفیوں کے دور کا آغاز ہوا اور اس دور میں الفرابی سے شروع ہو کر ابن رشد تک بلکہ ابن رشد کے بعد تک مسلمان فلسفیوں کی بھی اتنی ہی لمبی سیریز ہے سلسلہ ہے بلکہ تعداد میں وہ یونانی فلسفیوں سے بھی زیادہ ہیں لیکن زیادہ تر مسلمان فلسفی بھی عظیم فلسفی نہیں ہے جیسا کہ شروع شروع میں جتنے بڑے مسلمان فلسفیوں کے نام ہم جانتے ہیں یاقوب الکندی الفرابی تو چلو بڑے فلسفی ہیں لیکن اس طرح کے کچھ اور نام ہیں جو مترجمین ہیں جنہوں نے ٹرانسلیشنز کی ہیں یونانی فلسفی کی اور ان کی کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن وہ یونانی فلسفی کے تراجم ہیں بڑے فلسفیوں میں مسلمان بڑے فلسفیوں میں سب سے بڑے قط کا فلسفی ابن سینہ ہے جس کے پاس پورا نظام فکر ہے امام غزالی بڑا فلسفی ہے مسلمان فلسفیوں میں ابن رشد بہت بڑا فلسفی ہے اور ابن رشد کو رستوِ ثانی بھی کہا جاتا ہے مسلمان فلسفیوں کا دور مسلمانوں کے عروج کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مغربی ویسٹرن فلسفر کا دور شروع ہوتا ہے جو ڈیکارٹ سے شروع ہو کر برٹنڈ رسل تک وہ بھی ایک طویل سیریز ہے تو جب ہم فلسفہ کے طالب علموں کو فلسفہ پڑھاتے ہیں تو تاریخ فلسفہ کا پورشن ہم تین حصوں میں پڑھاتے ہیں جس میں گریک ایرہ میڈیول ایرہ جو مسلم کا ایرہ ہے گریک ایرہ اور مارڈرن ویسٹرن فلسفی اس طرح سے ہم یہ ترتیب رکھتے ہیں علامہ اقبال مسلم فلسفر کی فیرست میں بھی شامل ہیں اور مارڈرن ویسٹرن فلسفر کی فیرست میں بھی ان کو شامل کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو ایرہ ہے جو دور ہے جس میں علامہ اقبال آئے ہیں وہ مارڈرن ویسٹرن فلسفی کا دور ہے مارڈرن ویسٹرن فلسفی کے دور میں علامہ اقبال کو تو ہم شامل کر سکتے ہیں لیکن شعب علی اللہ کو شامل نہیں کر سکتے شعب علی اللہ قدیم مسلم فلسفیانہ شعب علی اللہ فلسفی ہیں سب سے پہلے نمبر دو شاہ علی اللہ قدیم مسلم فلسفیانہ روایت کے امین فلسفی ہے مسلمانوں میں اور ایون کے عیسائیوں میں بھی فلسفہ اقلی علوم میں شمار ہوتا ہے لیکن فلسفہ اپنے ساتھ ساتھ تصوف کو لے کر بھی چلتا رہا تصوف اور فلسفہ کا چولی دامن کا ساتھ رہا اور تصوف میں بھی ابن عربی جیسے لوگ گزرے جنہیں ہم عظیم فلسفی بھی کہہ سکتے ہیں سو یہ تھا وہ پس منظر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ کون سے ایسے نام ہیں جو ہمارے سامنے رہیں جن میں مغرب کے نام میں نے ابھی نہیں لیے وہ گفتگو میں خود آئیں گے کیونکہ اقبال کا بہت سا ذکر مغربی فلسفیوں کے ذکر کے ساتھ جڑا ہے تو اب جو مسلمان فلسفی عظیم فلسفی ہیں ان میں میں نے اقبال کا نام شامل کیا تو اس وجہ سے کہ اب جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ آج کے لیکچر کا نکتہ مرکزی ہے مرکزیہ ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے فلسفے میں جس سے ہم کہتے ہیں نظام فکر سسٹم آف تھارٹس اب سب فلسفیوں کے پاس نظام فکر نہیں ہوتا نظام فکر ایک ویب کا نام ہے ایک جال کا نام ہے جو مختلف افکار کو جوڑتا ہے اور جس فلسفی کے پاس نظام فکر ہوتا ہے اس فلسفی کا وہ پورا جال تانہ بانہ بنا ہوا ہوتا ہے ایک نظریہ دوسرے نظریہ کے ساتھ ایک رشتے میں جڑا ہوتا ہے اور وہ تمام کا تمام جال اپنی بنیاد میں کسی ایک خیال پر کھڑا ہوتا ہے کسی ایک خیال پر جیسے فلسفہ توحید یا فلسفہ وحدانیت کے خیال پر سپائینوزا کا فلسفہ کھڑا ہے یا جیسے کہ وحدت الوجود کے خیال پر ابن عربی کا فلسفہ کھڑا ہے یا ہیگل کا فلسفہ کھڑا ہے اسی طرح سے ایک ایسا بنیادی خیال اس کی بنیاد میں موجود ہوتا ہے اور وہ خیال موجود ہونے کے باوجود اس کے تمام افکار کا آپس میں ایک ویب بنتا ہے ایک جال بنتا ہے یہ نظام فکر کا جال ہے یہ نظام فکر کی وہ ترتیب ہے جو کسی بھی فلسفر کے پاس اگر تمام نظریات اس کے موجود ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتے میں بندھیں جڑے ہوں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایک نظریہ تو اور طرف جا رہا ہو اور دوسرے کا رکھ کسی اور طرف ہو اگر ایسا ہے تو وہ بنیادی طور پر فلسفی ہی نہیں ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تب بھی سارے فلسفیوں کے پاس نظام فکر نہیں ہوتا کسی کے پاس ایک کسی کے پاس دو کسی کے پاس چار نظریات ہوتے ہیں یہ نظریات کہاں سے آتے ہیں یہ فلسفی کے اپنے نظریات ہوتے ہیں اگرچہ اس کے پاس مطالعہ اور پسمنظر میں اپنے استار فلسفہ کا مواد موجود ہوتا ہے یا اس کی بنیاد میں کوئی بڑی کتاب موجود ہوتی ہے یا مسلمان فلسفیت ہو سکتا ہے اس کی بنیاد میں قرآن پاک موجود ہو لیکن مجموعی طور پر وہ ایک نظام فکر اگر نہیں رکھتا تو وہ فلسفی طالبیل میں فلسفہ ہے یا چھوٹا فلسفی ہے کم درجہ کا فلسفی ہے لیکن وہ ایک عظیم فلسفی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس پورا نظام فکر موجود نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت عظیم فلسفیوں کی فہرست جس میں جن فلسفیوں نے پورا نظام فکر ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہے اور ہر نظریہ دوسرے نظریہ کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے متصادم نہیں ہے بلکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے تو ایسے فلسفر کی تعداد کل اگر مکانی جائے تو تیس کے قریب نکلے گی یونان سے شروع کر کے اور برگسان تک یا اقبال تک وہ کچھ تیس فلسفر نکلیں گے ہزاروں فلسفیوں میں سیکلوں فلسفیوں میں یہ اتنی محدود تعداد ہے اور اتنی تھوڑی تعداد ہے کہ حیرت ہوتی ہے اب ذرا نظام فکر پہ بات ہو جائے علام اقبال نے دی کنسٹرکشن اور ریلیجرس تھارٹ ان اسلام کے آغاز میں پہلے دو تین جملوں میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ فلسفر کا موضوع ہوتا ہے کہ وہ کائنات کو اس تناظر میں دیکھے کہ انسان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس تعلق کے بنا پر انسان پر کیا ذمہ داریاں آئے دوتی ہیں کائنات میں رہنے کے لئے پھر دور آتا ہوں علام اقبال نے دی کنسٹرکشن اور ریلیجرس تھارٹ ان اسلام کے پہلی دو تین لائنوں میں لکھا ہے کہ فلسفر کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کائنات کے بارے میں انسان کا اس کے اندر مقام متعین کرے اور یہ بتائے کہ انسان کا اس مقام کی وجہ سے ذمہ داریاں کیا ہیں اس کائنات میں وہ رسپونسیبیلٹیز کیسے نبھائے اور علام اقبال نے اسی جگہ لکھا ہے کہ یہ کام جو انہوں نے بتایا کہ یہ کام فلسفر کا ہے فلسفر کے علاوہ مذہب اور عالی شاعری کے ساتھ بھی مشترک ہے لیکن فلسفر کو بنیادی یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ حکم لگائے اور فیصلہ سنائے اور بتائے کہ کون سا کون سا ایسا نظریہ ہے جو متصادم ہے اس بنیادی تصور کے ساتھ کہ کائنات کیا ہے انسان کا اس میں مقام کیا ہے اور اس مقام کے اعتبار سے انسان کا اس میں ذمہ کیا ہے ذمہ داری کیا ہے سماجی یا جو بھی تو فلسفہ تین چیزوں کا یعنی کسی بھی فلسفی کا تین چیزوں کا بنیادی طور پر ایک تصور بنتا ہے شروع میں جسے ہم کہتے ہیں تصور خدا تصور انسان اور تصور کائنات اب آپ کہیں گے کہ ایسے فلسفہ بھی تو ہیں جو خدا کو نہیں مانتے تو کیا پھر ان کے پاس صرف دو چیزیں ہوتی ہیں یعنی تصور انسان اور تصور کائنات تو میں جواب میں ارز کروں گا کہ نہیں ان کے پاس بھی تصور خدا ہوتا ہے اور وہ یہ تصور خدا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے یعنی ان کی بھی وہ جگہ خالی نہیں ہے نظام فکر میں اس اگر وہ بڑا فلسفی ہے ڈیویڈ ہیوم کی بھی اس نظام فکر والے ٹیبل میں تصور خدا کی جگہ خالی نہیں ہے وہاں پہ تصور خدا میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ نہیں مانتا کہ خدا ہے اور اس کی وہ تینوں تصورات تصور خدا تصور انسان اور تصور کائنات آپس میں پھر بھی ایک ربط بنائیں گے ڈیویڈ ہیوم کا یعنی وہ ایتیسٹ ہوگا وہ خدا کو نہیں مانے گا لیکن باقی تمام تصورات جو ایک نظام فکر کا ضروری جزو لا یونفق ضروری جز ہیں جزو لا یونفق ہیں وہ ہوں گے لازمی اس فلسفی کے پاس تب وہ عظیم فلسفی ہے جیسے کانٹ ہے جیسے ہیگل ہے جیسے ڈکارٹ ہے جیسے برگسان ہے اور جیسے علام اقبال ہے اور اس فلسفی کے مختلف جو افکار ہیں ان کے پیچھے اس پورے ویب کے پیچھے ایک تصور ہوتا ہے جو اس کو اس کے پورے نظام کو نکھارنے کے لیے اس کے پورے نظام کو اُبھارنے کے لیے کام کرتا رہتا ہے اور اگر وہ تصور اس کے بنیادی تصور مرکزی خیال نہ ہو تو وہ کبھی ویب نہیں بنا سکتا اور علام اقبال کا وہ تصور ہے تصورِ ارضی پیوستگی علام اقبال کا یہاں پہ وہ نہیں لکھا ہوا کیونکہ یہ نظام فکر ہے کسی بھی فلسفی پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اسی نظام فکر میں جو علام اقبال کا ویب ہے جو علام اقبال کا جال ہے جو ایک جس میں ہر نکتہ دوسرے نکتے کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ایک تصور پر کھڑا ہے قائم ہے اور وہ تصور ہے علام اقبال کا تصورِ ارضی پیوستگی ارضی پیوستگی کا تصور علام اقبال کا کیا ہے تھوڑی دیر میں اب اس پر گفتگو کروں گا تاکہ یہ واضح ہو سکے اور پھر میں یہ تصویر آپ کو دکھاؤں گا تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ کیا ان تصورات میں ہر چیز میں ارضی پیوستگی کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں سب سے پہلے میں جو لفظ بول رہا ہوں ارضی پیوستگی یہ سید نظیر نیازی نے استعمال کیا ہے اور سید نظیر نیازی نے ترجمہ میں استعمال کیا ہے اقبال کے خطبات سے پہلے بھی خطوط میں اور بعد میں بھی نہ کہ اقبال نے استعمال کیا اقبال نے دی ریکنسٹرکشن میں اسی لفظ کے لیے یوز کیا ہے جو گوتم بدھ کی تھیری تھی ارتھ روٹیڈنس اس تھیری کو اقبال کے دور میں ریوائیول ملا ہے اقبال کے دور میں وہ تھیری نئی ہوئی ہے اپوزٹ ہوئی ہے گوتم بدھ والی تھیری کے اُلٹ ایک تھیری آئی ہے ارتھ روٹیڈنس کی اور استاد محترم جناب جلیل علی صاحب مجھے اکثر کہا کرتے ہیں کہ جب آپ اقبال کی یہ تھیری بیان کرنا چاہیں تو آپ کبھی نہ کہا کریں تھیری آف ارتھ روٹیڈنس بلکہ آپ کہا کریں تھیری آف اینٹی آرتھ روٹیڈنس وجہ یہ ہے کہ جو گوتم بدھ کی تھیری آف ارتھ روٹیڈنس ہے یہ اس کے زد میں یہ اس کے اپوزٹ تھیری ہے جو اعلامہ اقبال کی تھیری آف اینٹی آرتھ روٹیڈنس ہے لیکن چونکہ فلسفے میں اس تھیری کا نام ہی ارتھ روٹیڈنس ہے تو اس لیے میں بار بار اس گفتگو میں بھی ارتھ روٹیڈ نیس کا ہی لفظ بولوں گا ارتھ زمین روٹ جڑ نیس مانی زمین میں جڑ کا ہونا اس کا ترجمہ نظیر نیازی نے کیا تصور ارضی پیوستگی اب اگر ہم دیکھیں کہ ایک طرف گوتم بودھ کا نظریہ گیتی ہے ایک طرف قدیم ہندو مت کا نظریہ گیتی ہے جین مت کا نظریہ گیتی ہے گیتی یعنی زمین وہ نظریہ جو زمین کے ساتھ جڑا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک نظریہ ہے انٹی آرتھ روٹیڈنس جو کہتا ہے زمین میں جڑے ہونا غلط ہے اور اس کے اپوزٹ نظریہ ہے جو کہتا ہے جڑوں کا زمین سے اکھڑ جانا جڑوں کا زمین سے نکل جانا بہتر ہے وہ نظریہ جس میں اقبال قید مقامی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مقام کی قید جو ہے وہ بری ہے وہ نظریہ ہے اقبال کا فلسفہ اقبال جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ دوسرے فلسفیوں کے نظریات کو پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بات ایک بہت بڑا تازیانہ ہے کہ علامہ اقبال کے پاس ایک ایسا بنیادی فلسفہ ہے جو آج تک گوتمبد بہت پرانا ہے فلسفیوں سے بھی کچھ عرصہ پہلے کا ہے فلسفیوں کے زمانے کا ہے گوتمبد اور اس پورے عرصے میں کسی مغربی فلسفی کسی مسلمان فلسفی نے اس نظریہ کو دوبارہ نہیں چھیڑا اس لیے اقبال بہت بڑی عظمت پہ چلا جاتا ہے کہ اقبال نے جو اپنا پیور نظریہ فلسفے کا پیش کیا وہ ہے نظریہِ ارضی پیوستگی اور اس نظریہ کو آپ دیکھیں گے جب میں یہ جال بیب آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا کہ وہ ہر شہے میں ہے اور یہ کہنا کہ اقبال کنفیوز تھا یا اقبال کا ایک نظریہ دوسرے سے نہیں ملتا نہایت ہماکت کی بات ہے وہ ہر شہے میں ہے اقبال کے نظریہِ قومیت میں تصورِ ارضی پیوستگی ہے اقبال کے تصورِ خدا میں تصورِ ارضی پیوستگی ہے اقبال کے نظریہِ فن میں تصورِ ارضی پیوستگی ہے اقبال کے نظریہِ انسانِ کامل میں تصورِ نظریہِ خودی میں کوئی ایسا اقبال کا نظریہ نہیں ہے کوئی ایک ایسا تصور اقبال کا نہیں ہے جو اس بنا پر نہ کھڑا ہوا ہو کہ ہمیں لولاک کی طرف جانا ہے اور ہمیں ارضی پہوستگی کو ترک کرنا ہے اختلاف ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں جانا آسمانوں کی طرف ہمیں آسمانوں سے اتری ہوئی کتابوں مجھے وہ ایک شاعر کا شیر یاد آرہا ہے جو کرسچن ہیں فادر مختار آدم وہ کہتے ہیں کہ ارشوں اتر کتابہ آئیاں سانو آن وگارہ پائیاں لیکے سچے ربدا نا دس نیمائے کدھر جان پوری ایک تھیری ہے جو یہ پورا ایک نظریہ ہے فلسفہ میں اور بہت سارے فلسفی اور طلب آئے فلسفہ اس کے ساتھ اس کے حامی ہے اور وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آسمانوں کو نہیں دیکھنا ہمیں سر نہیں اٹھانا ہمیں اوپر نہیں دیکھنا انسان بھوکا مر رہا ہے ہمیں زمین پہ دیکھنا ہے ہمیں اجسانوں کے معاملات کو دیکھنا ہے جائیں ستاروں کی باتیں کرنے والے کہیں اور جائیں جائیں خدا اور کی باتیں کرنے والے کہیں اور جائیں مذہب کی باتیں کرنے والے ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس دھرتی پہ کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی غرض نہیں ہیونز کے ساتھ یا خداوں کے ساتھ یہ ایک پورا طبقہ ہے اور آج کل تو بہت زیادہ یہ طبقہ سوشل میڈیا کی وجہ سے معروف ہے لوگ اسے بشہور ہے معروف کا لفظ ان کے لئے ٹھیک نہیں لوگ انہیں پہچانتے اور جانتے ہیں تو اس طرح سے خود بخود دو فلسفے میں آج کے دور میں دو فلسفے میں بن جاتے ہیں گروپ یا گروہ یا فریق ایک وہ جو کہتے ہیں جن میں برٹنڈ رسل بھی آتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اہل زمین ہیں اور مسائل زمین پر ہیں اور ہمیں انسان کے مسائل حل کرنے سے غرض ہے اور اس لئے ہم اسمانوں کی نہ کتابیں مانیں گے نہ اسمانوں کی باتیں مانیں گے اور نہ ہی دلچسپی لیں گے نیچرل فلوسفی میں جو کائنات کی باتیں کرتی ہے ہمیں وجودیت چاہیے ایسے فلسفے کا اجاب آغاز ہوا کہہ کے گوڑ سے اور نیٹشے سے تو اس فلسفے کو نام بھی دیا گیا ایکزسٹنشلزم سو ایکزسٹنشلزم چاہیے ہمیں انسان کو دیکھنا ہے اور ہمیں اپنی توجہ کو انسان پر مرکوز کرنی ہے لیکن کیا ہم یہ ان کو اس طرح مقابل کھڑا کر کے یہ ثابت کر لیں گے کہ جو فلسفہ زمین کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں وہ آسمان والوں کی ہر بات کے جو مخالب بات کرتے ہیں تو وہ اپنے آرگومنٹ میں یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آسمان کی باتیں کرنے والے فلسفی انسان کی بات نہیں کر پاتے یا ان کے لیے انسان اہمیت میں کم ہے نہیں کر سکتے وہ ثابت اس لیے خود بخود ہمیں اس نظام فکر کے ویب کو دیکھنا پڑتا ہے کہ چلو ہم فلسفی کو اس کے بنیادی نظریعے کی وجہ سے قبول کرتے ہیں اور آگے جا کے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس ویب میں اس نے کہا کیا ہے تصور انسان اس کا کیسا ہے اور ایک اہم بات دکھانے سے پہلے تصویر میں ایک اہم بات یہ ارز کرتا چلوں کہ یہ جو فلسفرز مادی دور میں آئے ہیں مغرب میں مادی دور سے مرادی ہے کہ جب نیوٹن آ گیا تو مشینیں آنا شروع ہو گئی یہ جو فلسفرز مادی دور میں آئے ہیں یہ اتنے برے نہیں ہیں اگر ہم ذرا سا فلسفیانہ تفکر سے کام لیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وحدت الوجود کی ہی ایک شکل ہے جس نے مغرب میں چونکہ وحدت الوجود زیادہ تھا جس نے مادی فلسفوں کی شکل اختیار کی وحدت الوجود کی ہی ایک شکل ہے آگے چل کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیسے مادی فلسفوں نے وحدت الوجود سے وہ کیسے برامد ہوتے ہیں کیونکہ دیکھنے کو وظاہر تو وحدت الوجود روحانی چیز ہے لیکن ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس کو پہچان جائیں گے میں تصویر کھول کے آپ کو اس کے سارے موضوعات کو جوڑ کے دکھاتا ہوں اور اس میں یہ بات کہ علامہ اقبال کے یہ چیزیں انگلیش میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں عام طور پر اور یہاں اردو میں لکھی ہوئی ہیں اس لئے اردو میں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ علامہ اقبال کے خیالات کے ساتھ اس کو ٹیلی کر سکیں سب سے پہلے میں نے کہا ہے کہ تصورِ ارضی پیوستگی کتنے احباب ہیں آپ میں سے جو اس بات کو پہلے سے جانتے ہیں کہ اقبال کہتا ہے اے طائرِ رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی جو تاروں پہ کمانڈ ڈالتے ہیں آپ دیکھیں بلندی کی بات ہو رہی ہے میں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے چار درجات مقرر کیے ہیں اور ان چار درجات میں سب سے نچلا درجہ کیڑے مکوڑوں کا ہے ان کی زندگی کا ہے جسے ہم سوار جھونڈ کہتے ہیں جہاں کیڑے مکوڑے جہاں کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہے ہشرات الہرز کی زندگی ہے اس کو اقبال نے سب سے نچلا درجہ دیا ہے ارث روٹڈنس کے نظریہ کو بیان کرتے ہوئے اور کہا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے پیروں پیروں کے تلے آکے روندے جاتے ہیں اور اے پائے مال ہیں زبو حال ہیں وہ آپ نے اقبال کی نظم پڑھی ہوگی چھوٹی سی چیوٹی اور اقب چیوٹی اقب سے کہتی ہے میں پائے مالو خوارو زبو حالو درد مند تیرا مقام کیوں ہیں ستاروں سے بھی بلند تو اقب جواب میں اسے کہتا ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک کے راہ میں میں نو سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں میں عرض کر رہا تھا کہ چیوٹی اور اقب آپ نے پڑھی ہوگی اور بہت سی ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں کے عرضی پیوستگی تمام نظریات میں ہے وہ ہی جوڑتی ہے وہ اس ویب کو جو تصویر کا یہ ویب ہے یہ تصور خدا تصور انسان اور تصور کائنات کے نیچے جو تصور آندہ رہے ہیں ان کو وہ جوڑتی ہے جیسے تصور ذات تصور آخرت یہ دو تصور خدا کے تحت ہیں اگر تصور انسان کے نیچے نظریہ تقلیق نظریہ عمل نظریہ علم نظریہ فن خودی نظریہ قومیت اگر ہے یا تصور کائنات کے نیچے تصور زمان تصور تقدیر نظریہ آفرینش ہے تو یہ سب یہاں جڑ رہے ہیں یہاں جہاں میں نے بلیک ڈاٹس لگائے سارے اگر یہ تصویر آپ کے وقت اور آپ توجہ سے دیکھیں تو یہ سارے آپس میں جڑ رہے ہیں اور اقبال کا ہر جگہ پہ جہاں یہ جڑ رہے ہیں اقبال کا نظریہ ارزی پیوستگی ان کو جوڑ رہا ہے تو فلسفہ اقبال کیا ہے اقبال سے محبت کرنے والوں کے لیے وہ جواب میں ارز کر رہا ہوں جو انہیں دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اقبال کے پاس اپنا فلسفہ نہیں ہے وہ کیا ہے فلسفہ اقبال کیا ہے وہ ہے اقبال فلوسفی آف آرث روٹڈ نس اب آپ کہیں گے یہ تو بہت مشکل لفظ ہے اور پھر ابھی آپ نے ثابت بھی نہیں کیا کہ یہ ہی فلوسفی ہے تو پھر کوئی اور ایسا کیا لفظ ہو سکتا ہے جو صحیح طور پہ صحیح معنی میں اسے بیان کر سکے وہ ہے اقبال کا نظریہ ارتفاع جیسے ڈارون کا نظریہ ارتفاع ہے ویسے ہی آپ یہ لکھ لیں اپنے پاس میں آپ کے لئے یہاں لکھنے لگاؤں ویسے ہی اقبال کا نظریہ ارتفاع ہے نظریہ ارتفاع اب یہ رفت والے لفظ سے جو آپ نے رفت کا لفظ پڑا ہو ہے بلندی یہ اس لفظ سے محفوظ ہے اس کو کہتے ہیں کہ اقبال وانٹس اقبال وانٹس ان انٹی گریوی ٹیشنل فورس ان ہیومنس اب یہ اقبال کا نظریہ ارتفاع انگلش میں اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے اقبال تھیری آف ڈیلی ویشن جیسے ڈارون کا نظریہ ارتفاع ہے اور اس کو تھیری آف ایبولیوشن کہتے ہیں ویسے ہی اقبال کا نظریہ ارتفاع ہے اور اس کو ہم اقبال تھیری آف ایلیوشن کہتے ہیں اب اب یہ تھیری آف ایلیوشن ہر اس ویب میں اس ویب کے ہر اس نقطے میں موجود ہے جو اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہے اور یہ ہوتا ہے نظام فکر جس کسی فلسفی کے پاس نظام فکر ہے وہ ارتقاع ہے میں ہر ایک تصور کو اقبال کے کوئی بیان نہیں کر سکتا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اقبال کا ان میں سے ہر ایک تصور کئی کئی لیکچرز پر مشتمل ہے میں چند مثالیں دوں گا اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں مثلا اگر آپ سب چونکہ واقف ہیں اس لئے میں شروع کرتا ہوں اس سے مثلا اگر آپ اقبال کا نظریہ قومیت دیکھیں جو تصور انسان کے نیچے لیفٹ سائیڈ پہ میں ایک شاخ بنائی ہے نظریہ قومیت تو اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اقبال نے منع کیا ہے ہمیں کہ ہم وطن پرستی نہ کریں کیونکہ وطن پرستی زمین پرستی ہوتی انتتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اس کا ہے انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے لیکن وطن پرستی نہ کریں تو سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اکبال حب الوطنی کے خلاف ہے یہ سمجھنے کی غلطی ہے کہ اکبال نے وطن پرستی جب کہا کہ نہ کریں تو مراد یہ تھی کہ خطہ زمین چھوٹا سا اپنے لیے ایک قید مقامی نہ بنا لیں کہ یہ آپ کا دائمی گھر ہے بلکہ اسلام کا وطیرہ ہے ہجرت اور رسول اللہ کی سنت ہے ہجرت میں آپ کو ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا بھی ہوں کہ آپ کو سن کے تھوڑا سا غصہ آئے اور میری خائش ہے کہ آئے اور میں آپ کو ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں علامہ اکبال کے فلسفہ پر یہ کتاب لکھ رہا تھا فلسفہ اکبال تو میں نے اپنی طرف سے اٹیمالوجی سرچ کرنے کی کوشش کی لفظ ارث روٹڈنس کے لیے کہ آخر یہ لفظ کہاں سے آیا ہوگا اور کیا یہ اکبال نے پہلی بار استعمال کیا ہے یا کسی اور فلسفی نے بھی کیا ہے تو ارث روٹڈنس کا جب لفظ سرچ کرنے کے لیے میں نے کتابیں انٹرنیٹ اور بہت سے اور جگہ سرچ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ سلمان رشدی نے علامہ اکبال کے بعد یہ لفظ استعمال کیا ہے ارث روٹڈنس سلمان رشدی کو تو آپ سب جانتے ہیں جس نے رسول اللہ کی توہین کی اور سیٹینک ورسز کتاب لکھی اب سلمان رشدی کے ہاں جب یہ لفظ مجھے ملا تو میں نے بڑے شوق سے پڑھنا چاہا کہ اس نے اکبال کے بعد یہ لفظ آخر کیوں استعمال کیا تب مجھے معلوم ہوا کہ سلمان رشدی نے یہ لفظ بھی رسول اللہ کے خلاف استعمال کیا اس نے اس مضمون میں یہ لفظ استعمال کیا جب اس نے لکھا کہ یہ لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آگئے تھے تو یہ مکہ والوں کے تو وفادار ہو سکتے ہیں لیکن جہاں کوئی مہاجر بن کے آتا ہے اس زمین سے اسے محبت نہیں ہوتی اور اس نے مثالیں دی اور مہاجروں کی جو دوسرے ملکوں میں ہجرت کر کے گئے اور وہاں کی سرزمین سے ویسی محبت نہ کر سکے اس کی مثالیں دی اور دلیل بنائی کہ مکہ کے لیے مدینہ کے لیے مکہ والوں کا آنا جو ہے وہ مذر تھا اور اس جگہ پہ لکھا کہ ارتھ روٹڈنس بہت اچھی چیز ہے جس قوم میں ارتھ روٹڈنس سے وہ عظیم ہے اور جو قوم ہجرت کر کے کہیں اور چلی جاتی ہے وہ چیپ ہو جاتی ہے یہ بات سلمان رشدی نے لکھی اور وہاں پہ اس نے ارتھ روٹڈنس گویا اقبال کے تصور ہجرت کے یا تصور انٹی ارتھ روٹڈنس کے اگینسٹ لکھا یہ سلمان رشدی نے مجھے حیرت بھی ہوئی اور مجھے غصہ بھی آیا اور اچھمبہ بھی ہوا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اب اقبال کا نظریہ قومیت اگر صرف ہم جب دیکھ رہے تھے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کو یاد ہوں گے کتنے اشار جن میں اقبال وطن کو خطہ زمین وہ ٹکڑا سمجھ کر پوجنے کے خلاف ہیں جسے وہ قید مقامی کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہر ملک ملک خدا ملک کہ ہر ملک چونکہ خدا کا ملک ہے اس لئے وہ ہمارا ملک ہے اور اس لئے ہمیں ہجرت کرنی پڑے یا ضرورت کے تحت اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو اس میں کوئی باق نہیں ہونی چاہیے لیکن جس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر اس وقت کو آپ سامنے لائیں تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ وہ پاکستان کی ابل وطنی کے اگینسٹ بات نہیں ہے وہ جس وقت میں کہہ رہے ہیں انیس سو چار کے مضمون میں علامہ اقبال نے اپنے مضمون قومی زندگی میں یہ لکھا کہ یہودی جرمن میں بے گھر ہیں اور بے گھر ہونے کے باوجود وہ قائم دائم قوم ہیں ایسا کیوں کر ہوا کہ یہودی دو ہزار سال سے خطہ زمین حاصل نہیں کر پائے اپنے لئے الگ لیکن پھر بھی وہ قائم دائم ہیں ایسی قومیں جو بے گھر ہو جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں کتنی قوم تاریخ میں ایسی آئی ہیں تو پھر اقبال نے کہا کہ یہودی بے گھر ہونے کے باوجود اگر قائم دائم رہے تو ایک اس نظریہ کی بنا پر جو ان کو جوڑتا ہے اور اس کے دیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کا مذہب ہے اور ان کا مذہب ان کا قبیلہ ایک ہی سمجھے جاتے ہیں اس لئے قبیلہ بھی قائم رہا اور مذہب بھی قائم رہا اب اقبال نے کہا کہ ہندوستان میں ہماری حالت اسی مضمون میں لکھا ہے اون یہودیوں جیسی ہے کہ ہم ہندوستان میں اب بے گھر ہیں یعنی اس میں بڑی اکثریت ہندووں کی ہے اور ہمارا اپنا گھر ایسے نہیں ہے اسی مضمون میں ایک بات نے لکھا مصری مسلمان مصر میں رہتے ہیں ایرانی مسلمان ایران میں رہتے ہیں عربی مسلمان عرب میں رہتے ہیں ہم کہاں رہتے ہیں سو پاکستان ہوتا تو اقبال حب الوطنی کے حق میں اسی نظریہ کو وضاحت کے ساتھ لکھتے لیکن اقبال نے جب نظریہ قومیت پر بار بار اعتراض کیا تو کہا قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے سو یہ ہو گیا نظریہ قومیت آپ کسی اور نظریہ کو ہاتھ لگائیں کیا اس میں زمین کو چھوڑنا زمین کے خطے کو اس میں پیوست ہونے کو چھوڑنا موجود ہے یا نہیں آپ اس پورے ویب میں کسی ایک چیز پر نظریہ خودی پر ہاتھ رکھیں نظریہ تصور زمان پر ہاتھ رکھیں تصور تقدیر پر ہاتھ رکھیں آپ کو میں ایک نظم سناتا ہوں اقبال کی اور تصور تقدیر سے مجھے یاد آیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہاں پہ تقدیر کے قاضی نے کیسے فتوہ دیا ہے اقبال کا تصور تقدیر کیا نظریہ عرضی پیوستگی سے نکلتا ہے کہ نہیں اس کے لئے ابوالالہ موری کی یہ نظم سنیئے ابوالالہ موری کی نظم نہیں اقبال کی یہ نظم جس کا عنوان ہے ابوالالہ موری یہ سنیئے جس میں اقبال کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نکھاتا تھا موری پھر پھول پکرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات یہ خوانے ترو تازہ موری نے جو دیکھا کہنے لگا وہ صاحب غفران اور لزو مات اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتاتو تیرا وہ گناہ کیا تھا ہے یہ جس کی مقافات افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بناتو دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرم زیفی کی سزا مرگ مفاجات اقبال کا نظریہ تقدیر ہو یا اقبال کا تصور زمان ہو زمان و مقام یا اقبال کا نظریہ عمل ہو اب اقبال کے نظریہ عمل کو لے لیں پھر اس کے بعد نظریہ فن کو لے لیتے چلے اب اقبال کے نظریہ عمل کو لے لیں اقبال کا نظریہ عمل اگر آپ فلسفہ اقبال کے طالب میں تو آپ یہ جانتے ہوں ہیگل کتنا بڑا فلسفی ہے ہیگل کا شارع ہیگل کو یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے ہیگل کے نظریات کو لندن میں کیمرج میں جو پڑھاتا تھا میک ٹیگرٹ وہ ہیگل کا سب سے بڑا شارع ہے اس کی تشریحات کرتا ہے اقبال نے اس کے پاس پڑھا اقبال اس کا سٹوڈنٹ تھا میک ٹیگرٹ کا اور یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال ہیگل سے واقف نہیں تھا اور جو لوگ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہرحال فلسفی کہتے ہیں سو اقبال نے میک ٹیگرٹ سے پڑھا جو ہیگل کا سب سے بڑا شارع ہے اور اقبال نے اس کے بعد بھی ہیگل کے اس نظریہ سے اختلاف کیا کہ انسان کا مطمئے نظر انسان کا حتمی اور آخری مقصد ذات خداوندی میں گم ہو جانا ہے اور ذات خداوندی میں گم ہو جانا تو تصوف ہے اور تصوف میں بھی واحتت الوجود ہے لیکن اقبال نے کہا کہ انسان کا آخری مطمئے نظر خدا کو اپنے اندر گم کر دینا ہے ذرا دیکھیں ایک بات کے دوسری بات کتنی اپوزٹ ہے ہیگل کہتا ہے اور اس کے سارے تمام شارہین کہتے ہیں کہ انسان کا حتمی مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کے اندر زم ہو جائے گم ہو جائے اور اقبال کہتا ہے کہ نہیں خدا کو اپنے اندر زم کر لے اور جب کوئی انسان خدا کو اپنے اندر زم کر لے گا تو اس کی انفرادیت قائم رہے گی اس کی خودی اس کے انڈیویجول خودی انفرادیت خودی قائم رہے گی اور وہ قائم رہتے ہوئے اپنی الگ خودی کے ساتھ خدا کو اپنے اندر زم کرے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا زم ہو جائے گا اور ختم ہو جائے جیسا کہ انسان اگر خدا میں زم ہو جائے تو انسان تو ختم ہو جائے گا لیکن خدا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ایک انسان خدا کو اپنے اندر زم کرے تو خدا دیزول ہو جائے ایسا تو نہیں ہو سکتا جب ایک علام بال نے یہی بات دیری کنسٹرکشن آور ریلیجس تھارٹ ان اسلام میں بیان فرمائی تو وہاں پہ خاجہ عبدال قدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دے کر ان کا ایک قول لکھا اور وہ قول یہ ہے خاجہ عبدال قدوس گنگوہی فرماتے ہیں محمد عربی بر فلق الافلاق رفت باز آمد واللہ اگر من رفت میں ہرگز باز میں آمد محمد عربی فلق الافلاق پر گئے اور واپس آگئے واللہ اگر مہنگ ہوتا تو کبھی واپس نہ آتا یہ خاجہ عبدال قدوس گنگوہی کہ کہنے کا مقصد اقبال نے اپنے الفاظ میں پھر بتایا بھی کہ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ ذات خداوندی کے سامنے جانا ذات متناہی کے لئے جو میں ہوں انسان متناہی limited محدود finite جو ذات ہے میری وہ infinite ego کے سامنے ٹھہری نہیں سکتی وہ تو ایسے ہے جیسے ایک قطرہ اگر دریا کے پاس لے جائے جائے تو اس میں زم ہو جائے گا اور جیسے غالب بیوادت الوجودی تھا تو کہتا تھا عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا سو پوائنٹ یہ ہے کہ اقبال اس کے اُلٹ کہہ رہا ہے اقبال کہہ رہا ہے خدا کو اپنے آپ میں زم کرو کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق اور اس میں آفاق ہی گم نہیں ہے آفاق کا خالق بھی اس میں گم ہو جاتا ہے ایک جگہ یہی بات لکھتے ہوئے اقبال نے مثال دی ہے اور کہا ہے کہ ایک آنکھ کی چھوٹی سی جو پتلی ہے شیعر اقبال کا مجھے پورا آسمان کتنا وسیعہ آسمان ہے وہ اس چھوٹی سی پتلی کے اندر سما جاتا ہے یہ اقبال کا ایک شیعر ہے میں سے شاید کسی کے ذہن میں آرہا ہو کہ ایسے تو ایسی جیسی آسمان کی پوری وسطیں ایک پتلی میں گم ہو جاتی ہیں ایسے ہی خدا کی وسطیں خدا کی اور کائنات کی وسطیں مومن میں گم ہو جاتی اور مومن کی انفرادیت اس کو اور مستحکم کر دیتی ہے اور وہ انسان کامل بننے کی طرف روان دواء ہو جاتا ہے علامہ اقبال نے پروفیسر نکلسن کو جو ایک خط لکھا تھا اپنے فرصفے کی وضاحت کرنے انسان کی جو عظمت ہے وہ اس کو انسان کامل کی طرف لے کر جاتی ہے وہ اسی خط میں اقبال نے لکھا تھا کہ ابن انسان کامل کا تصور میں نے نٹشے سے نہیں لیا اور اس کو نٹشے کے تصور سپر مین کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اقبال نے کلیر وقت کٹ وہاں پہ کہا کہ یہ تصور تو ابن عربی کے ہاں موجود ہے اور ابن عربی کی کتاب کا نام انسان کامل ہے اور ابن عربی نے رسول اللہ کو انسان کامل لکھا ہے اور وہی پر اقبال نے لکھا کہ ہیگل جیسے فلسفی جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب خدا میں ضم ہو جاتا ہے تو خدا بھی چونکہ ایک فرد ہے فرد واحد ہے ذات واحد ہے تو فرد ہے فرد کا مطلب ہوتا ہے جو ذات واحد ہو تو خدا بھی چونکہ فرد ہے فرد کامل خدا خود ہے ہیگل کہتا ہے کہ فرد کامل خدا خود ہے ہیگل کیوں نہ ایسا تو کرسٹیانیٹی تو اسی طرف جائے گی کہ انسان جب خدا خدا جو ہے وہ فرد کامل وہ خود ہے انسان ہمیشہ ناکس رہے گا اگر کبھی انسان کامل ہونے کی طرف مائل نظر آیا تو وہ فلقی خدا ہوگا یہ عیسائیت کہتی ہے کیوں کیونکہ عیسیٰ کو وہ ایک انسان کامل مانتے ہیں لیکن انسان کامل کامل ہم مانتے خدا مانتے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک فلسفی عیسائیت کے بطن سے برامد ہوگا اور این انہی نتائج پر پہنچنا چاہے گا اپنے علم و فضل کی وجہ سے جن پر اقبال یا مسلم فلسفی پہنچ سکتا تھا تو پھر وحدت الوجود پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا اور وحدت الوجود برا نہیں ہے اقبال نے بھی اور حضرت بائی عزید بستامی نے بھی جن کو اقبال نے کوٹ بھی کیا ہے یہ کہا ہے اور شیخ مصر ہندی امام ربانی نے مکتوبات ربانی میں لکھا میں نے خود پڑھا ہے یہ کہا ہے کہ وحدت الوجود تو ایک درجہ ہے ابتدا ہے اور اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے اس منزل جس منزل پر خدا موجود ہے اس منزل کی طرف جانے والے زینوں میں سے یہ پہلا زینہ ہے جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں اسی دری کنسٹرکشن میں دری کنسٹرکشن علامہ کے خود بات ہیں اسی میں یہ بات ہے جو میں آپ کر رہا ہوں کہ حضرت خبائی عزید بستانی کو خط آیا نہ شیخہ مصرحندی کو خط آیا ایک بندے کا اور اس بندے نے لکھا کہ حضرت میں اپنے آپ کو اس کائنات کی وسطوں میں کھویا ہوا پاتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں میں آکے ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا ہر شئے میں تو ہے اور ہر شئے میں اب میں اپنے آپ کو پاتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ سب چیزیں میں ہوں مجھے اتنی محبت ہو گئی ہے اس کائنات کے ساتھ کہ اس کائنات کی ہر چیز مجھے اپنا وجود لگتی ہے یہ ایک مقام ہے اور اس مقام کو اقبال نے کہا اس سے گزر جا اس سے اگلا مقام کیونکہ یہ وہ مقام ہے دیکھیں ایک بہت بڑی فلسفیانہ سی ہے کہ جب آپ کائنات سے محبت کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کائنات سے عقیدت بھی کریں گے محبت تو عقیدت کی متقاضی ہے اور جب آپ اس میں غلف کریں گے جب آپ کی کچھ نسلیں اس کائنات سے محبت کرنے والے نظریہ میں پڑ جائیں گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ درخ تک نہیں کٹیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ اس کو دکھ ہوگا آپ جانور کو نہیں ماریں گے یہ سوچتے ہوئے کہ اس کو تکلیف ہوگی آخر العمر آپ بدومت کی طرح سے ایک جرسومے کے مارنے کے لئے خلاف ہو جائیں گے کائنات کی محبت آپ کو آہستہ آہستہ ان چیزوں سے ہٹاتی چلی جائے گی جن کی تسخیر کا حکم جن کو مسخر کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے اقبال کہتا ہے اس سے گزر جا کائنات کی محبت کو محسوس کرنے کے بعد اگلے درجے میں اس نتیجے اس نکتے کو پہچان یہ نظریہ فنا ہے اس سے اگلے درجے میں نظریہ بقا ہے اور نظریہ بقا کو پہچان اور اس بہبات کو پہچان کہ یہ کائنات سے محبت حتمی چیز نہیں ہے تیرے لئے یہ تجھے دنیا سے توڑ دے گی اور یہ تمہیں بالاخر اکیلا کر کے جنگل میں بھیج دے گی تمہارے لئے یہ تصور کہ یہ کائنات ایک مزاہمت والی ایک مزاہم قوت ہے اس کائنات نے میرے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے ڈاکٹر عبد سید عبد علی عبد نے شیر اقبال میں لکھا ہے کہ یہ تو اس طرح سے ہے جیسے یوں سمجھتے رہے شاید اللہ اقبال کہ ایک کائنات بنیادی طور پہ ہماری دوست نہیں ہے بلکہ ہماری دشمن ہے اور دشمن کوئی مسخر کیا جاتا ہے تسخیر کیوں کریں گے ہم کائنات کو ہم درفت کو ضرورت کے وقت کیوں کٹیں گے اگر وہ ہمارے رستے میں آرہا ہے ہم پہاڑ کو ضرورت کے وقت کیوں کٹیں گے ہم دریاء کا رخ کیوں موڑیں گے اسی وقت موڑیں گے جب ہماری انفرادی انسانی ہستی اروج کی طرف اٹھے گی اور ہم مزاہم قوتوں کے ساتھ ٹکرائیں گے اور بالاخر ہم کائنات کے کناروں سے باہر نکل جائیں گے کیونکہ ہم مسلسل قوت و جبروت اور قوت و مومن کی رفت وہ ہم مسلسل حاصل کر رہے ہوں گے تو یہ کائنات ہمارے سامنے سجدہ ریز ہے مسخر ہے یہ کائنات ملائکہ کا روپ ہے اور اس نے ہمارے سامنے روز اول سجدہ کیا تھا تو یہ بنیادی چیز ہے نیابت جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے اور ہمارا کام میں اس کائنات کو مسخر کرنا اب اگر کوئی چھوٹے ذہن لبو کائنات کو ختم کرنا چاہتے ہیں کون دشمن کو ختم کرنا چاہتا ہے دشمن کو تو مسخر کیا جاتا ہے دشمن کو ختم نہیں کیا جاتا اگر آپ دشمن کو ختم کر دیں گے تو پھر کس کے ساتھ آپ مضاہم رہیں گے اگر آپ کا نظریہ ہی یہی ہے کہ مجھے مضاہم قوتوں کے ساتھ نبردازمہ رہنا ہے تو آپ دشمن کو کبھی ختم نہیں کریں گے اور دشمن کی بقا چاہیں گے بشرت کہ جب تک وہ مسخر اور تسخیر کے حالت میں رہے اگر آپ نے کائنات کو مسخر کر لیا آپ ستاروں تک پہنچ گئے تو کیا آپ نے زمین کو پیچھے سے ختم کر دیا ہے ختم نہیں یعنی جو کائنات کو مضاہم قوت سمجھے گا وہ کائنات سے اس طرح کی محبت نہیں کرے گا کہ آج درخت سے محبت ہے کل اس کے آگے سجدہ کرے آج جانور سے محبت ہے کل اس کے آگے جھک جائے جیسے وعدت الوجود میں پڑھایا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں وعدت الوجود کی بدترین شکل جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں نافذ کی گئی تھی جسے دین اکبر ہی کہتے ہیں اور اس وقت ایک سور ایک خنزیر کو بھی ان کا جو ماننے والے مذہب کے لوگ ہو چکے تھے اس وقت وہ اس کو بھی ہاتھ جوڑ کے آگے اس کے بیٹھ جائے کرتے تھے اور اس کو بھی کہتے تھے تو خدا کا ماذا اللہ روپ ہے کیوں کیوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے کائنات میں زم ہونا ہے مجھے خدا میں زم ہونا ہے مجھے نیچر میں زم ہونا ہے تو پھر ایک آپ اپنی ہستی فنا کی بات نہیں کرتے بلکہ آپ ان چیزوں کو باقی ہستیوں کو اپنا خدا بھی مان رہے ہوتے اور ایسی صورت میں آپ خدا نہ کہے دیوتا کہلیں تو آپ قدیم زمانے کے یونانیوں اور ہندوستانیوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے نہ کہ جدید زمانے کہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ پتھانوں کا اتنے بڑے اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال کے آگیا کے چل رہا ہوتا ہے اور اونٹ اس کے پیچھے سر جھکا کے چل رہا ہوتا ہے جب انسان اپنے پاؤں کی ایک ٹھوکر سے پہاڑوں کو سونا اگلنے پر مجبور کر سکتا ہے جب انسان اپنے ہاتھ کے ایک اشارے سے جب ہواوں کے رخ بدل سکتا ہے چاند کو مسخر کر سکتا ہے اس پہ جا سکتا ہے جب انسان اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو اپنے آگے جھکا سکتا ہے تو کیوں جھکے ان کے سامنے یہی اشرف المخلوقات ہے یہی لقد کرم بنی اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ خالقین میں سے ہوں اللہ خدا حسن الخالقین ہے تو وہ تبارک اللہ ہو کس طرح آیت ہے اللہ خدا حسن الخالقین ہے اور اس کا مطلب خالقین اور موجود ہیں اور وہ کون ہیں اکبال کے بقول اگرچہ فطرت نہیں ہے بے ذوق جو اس سے نہ ہو جب آپ میں جذب ہو جائے گا خدا تو آپ کا دل جو اللہ کا عرش ہے رسول اللہ نے فرمایا مومن کا دل اللہ کا عرش ہے تو جب آپ کے اندر خدا جذب ہو جائے گا تو کیا آپ انسان کامل کی طرف بڑھنی پڑیں گے تو ہیگل نے کہا فرد کامل خدا خود ہے لیکن اکبال کامل ہی کیونکہ ابن عربی نے بھی کامل لگایا ہے یہ فرق آ گیا وحدت الوجودی کے لئے فرد کامل خود خدا ہے تو اس لئے سب کو اس میں ازام ہونا پڑتا ہے لیکن وحدت الشہودی کے لئے فرد کامل انسان ہے تو پھر اس کو خدا کو بھی اور کائنات کی عُسطتوں کو بھی اپنے اندر زام کرنا ہوتا ہے جس سے اس کے اندر طاقتیں آتی ہیں شکتیاں آتی ہیں تو دوسرا یہ اس میں خودی بھی بھارت آ گئی تھی تو دوسرا جو تھا تصور نظریہ ایک اور ضروری بات کر کہ میں واپس اس پہ تصویر پہ آتا ہوں یہ تصویر میں دیکھ لیں کہ اس میں نظریہ فن بھی لکھا ہوا ہے تو ذرا میں واپس اس پہ آتا ہوں تھوڑی دیر میں نظریہ فن کے حوالے سے میں یہ ارز کروں گا کہ علامہ اقبال نے ایک مضمون لکھا تھا اور جس کا عنوان تھا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا عدبی تفسرہ پچھلے دنوں میں نے مضمون اردو میں خود ٹائپ کر کے فیس بک پہ شیئر کیا تھا کیونکہ وہ کتاب میں چھپا ہوا تھا تو ٹائپ فارم میں وہ نیٹ پر موجود نہیں تھا اب وہ نیٹ پر مل جائے گا کیونکہ میں نے ٹائپ کر کے اس کو فیس بک پہ ڈالا تھا اور کئی لوگوں نے اس کو قفی کیا تھا سو وہ مضمون پورا پڑھیں میں وہاں پورا بیان نہیں کر سکتا اس مضمون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے علامہ اقبال نے دو شاعروں پر رسول اللہ کا تنقید تفسرہ لکھائے دو شاعر کون سے عمراء القیس اور انترہ عمراء القیس اور انترہ اب عمراء القیس ایک شاعر ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شعرہ میں سب سے اچھا ہے لیکن وہ ان سب کو اپنے ساتھ جہنم میں بھی لے کر جا رہا ہے پہلے یہ مجھے عربی میں بھی جملہ آتا تھا جو رسول اللہ نے فرما شعرہ میں سب سے اچھا شاعر ہے لیکن ان کا قائد ہے جہنم میں ان کو لے کر جا رہا ہے جب یہ بات اللہ نے لکھ دی پھر اپنی طرح سے وضاحت کی کیسے رسول اللہ نے اس لیے کہا کیونکہ عدر آپ عمراء اور قیس کا دیوان پڑے تو آپ کو پتا چلے گا شراب اور شباب کی محفلے اور اس میں تباہ شدہ بستیاں اور اس میں عرب کے رہنگستانوں کی دھندلی ہمائیں اور اس میں عیاشی اور اس طرح کی چیزیں ساتھ ساتھ آرام اور سکون اور جیسا کہ حافظ کے اوپر لکھتے ہوئے اقوال جن جن چیزوں کو لکھتے ہوں ساری تقریب اس میں مضمون میں بھی ہیں عمر آل قیس کے حوالے سے لکھ دی کہ جو موت کی طرف لکھ جا رہا ہے انسانیت کو اور کوئی اگر اس کے شیروں کو بار بار گنگون آئے گا بار بار پڑھے گا تو اس دنیا میں زم مو اللہ نے فرمایا کہا آج تک کسی عرب کو ملنے کا مجھے شوق پیدا نہیں ہوا بیتاب نہیں ہوا کہ میں کسی عرب مانی ایک شخص کوئی عربی کسی عرب سے میں ملوں یہ جو شاعر ہے اس کو ملنے کا میرے دل میں اشتیاق پیدا ہو گیا اور اس جگر پر لامہ اقبال نے وضاحت کی کہ ایسا اقبال پہلے تو اقبال نے اظہار استعجاب کیا اور کہا کہ رسول اللہ شوق فرما رہے ہیں ایک عربی کے شاعر کو ملنے کا اس کا مطلب آج بھی اگر کوئی اردو کا شاعر بھی وہی مضمون لکھے گا جو انترہ نے لکھا تو رسول رکھتے ہیں جو انترہ والے مضمون لکھے اب انترہ کا مضمون کیا تھا وہ شاعر بھی اقبال نے وہاں پہ لکھا ہے انترہ کا مضمون یہ تھا کہ میں مشکت کرتا ہوں محنت کرتا ہوں اور محنت مشکت کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ میں نے اپنے لئے سب سے احسن رزق یعنی رزق حلال حاصل کر لیا اب یہ شیر اتنا پسند کیا رسول اللہ نے کہ کہ میں انترہ سے ملنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں بھی ہوتا تھا ایک زمانے میں جب ہم دارکنیس کے دور میں نہیں گئے تھے پاکستان میں ہوتا تھا میں آپ یہ شاعری کی میں بات کر رہا اللہ میں واضح الفاظ میں نظریہ فن لکھتے ہوئے رسالت معاب کا عدوی تفسرہ والے مضمون میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ وہ شاعر جو محنت کو خوبصورت کر کے پیش کرے جو مشکت کو سنہرہ کر کے پیش کرے جو محنت شاقہ جو ان کی خوبصورتی ان کی بیوٹی اور ان کے ساتھ جو انسان کو ملتا ہے فقر اور انسان کو قلندری ملتی ہے ایک مزاج ملتا ہے بے اتنائی کا جو دنیا کی مادی چیزوں سے بے اتنائی ہوتا ہے تسخیر بھی کرتا ہے کائنات کو لیکن پیروں تلے چھوڑ کے اگلے منظر کی طرف چلا جاتا ہے ایسا شاعر جو محنت کی بیوٹی بیان کرے وہ ایک ارسول اللہ کا پسندیدہ شاعر ہے میرے ملہ لہروں کے پالے ہوئے میرے دہکا پسینوں کے ڈھالے ہوئے میرے مزدور اس دور کے کوکن میرے جری جوان میرے فوجی جری جوان جررتوں کے نشان میرے اہل کلم عظمتوں کی زبان میرے محنت کشوں کے سنہر بدن یہ چیز میرے محنت کشوں کے سنہر بدن یہ ہے اقبال کا نظریہ فن کہ آپ کو جو سلائے نہیں آپ کو جو اٹھائے اگر آپ خدا میں زم ہونے لگیں گے تو آپ کو یہ کائنات چھوڑنی پڑے گی کا گھر بار آپ کی شادی آپ کے بچے یہ سب چیزیں نہ ہوں تو اچھا ہے کیونکہ جتنی کم مال و مطا اور یہ دنیا کی دولتیں ہوں گی اتنا فائدہ ہوگا یہ ہے وہ نظریہ جس میں آپ خدا میں زم ہونا چاہتے ہیں تو آپ خود کو کمزور کرنا چاہتے اور اکبال اس کے اگینسٹ ہے اکبال کا یہ نظریہ ہے کہ خدا کو اپنے اندر زم کریں اور اس طاقت کو جو خدا اپنے اندر زم کر لیں گے آپ تو اس طاقت کو محسوس کریں گے اور انسان کامل کی طرف آپ کا سفر روانہ ہوگا اور اس کے بعد آپ مسخر کر سکیں کائنات اکبال یہ ہے وہ فرق جو بہت سے ہزاروں لوگ نہیں جانتے کہ اکبال کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس خدا کا دشمن ہے کیوں ابلیس خدا کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے اور خدا کا کوئی دشمن ہوئی نہیں سکتا خدا کا دشمن مان لینا یہ مان لینے کے برابر ہے جیسے طاقتوں کا کوئی مقابل خدا موجود ہے نہیں جو اصل قرآن کریم کی آیات انہیں یاد کریے تو آپ کو یاد آجائے گا کہ اکبال ٹھیک کہہ رہے ہے کہ ابلیس خدا کا دشمن نہیں ہے ابلیس انسان کا دشمن ہے اور ابلیس انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے خدا کے رستے سے اٹھانا چاہتا ہے اس لئے ابلیس کیا ہے ظلمت ہے ظلمت کیا ہے بھرگسان کے نزدیک بھی اور اکبال کے نزدیک بھی مادہ ظلمت ہے اور شعور نور ہے مادہ ظلمت ہے یہ مادی کائنات ظلمت ہے تاریخ ہے ٹاک ہے اور مادے ظلمت شیطان ہے ابلیس ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم مادہ پرستی میں اس کی محبت میں مبتلا ہوں گے تو ایک طرح سے وعدت الوجود نے ہم مرست دیا تھا اور ہم مادت الوجود کے رستے سے مادہ پرست ہو گئے تھے ہم نے ایک خدا مان لیا تھا مادہ اور اس لئے ہم بڑے واحد میں فکر کسی فلسفی کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے بہت سارے نظریات ہوتے ہیں اپنے ذاتی اور ان نظریات کو آپس میں جوڑا جائے تو وہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں نکلتے بلکہ ایک نظریہ دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور جب میں نے کہا کہ اس پورے ویب ہی جو صاحب نولاق نہیں ہے تو وہ اینٹی گریویٹیشنل فورس اس پر میں تھوڑی سی بہت تھوڑی سی بہت مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں آپ یاد کریں گے کہ پہلے سپارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کھا 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 کے تھک دے من و ہمیں زمین کے نیچے اگنے والی سبزیاں کھانی ہیں ہمیں وہ دو ہمیں ککڑیاں دو ہمیں پیاز دو ہمیں آلو دو بسل پیاز کو کہتے ہیں پجابی میں بھی اور عربی میں بھی جب انہوں نے کہا کہ ہمیں زمین کے نیچے اگنے والی فرز سبزیاں چاہیے ہمیں آسمانوں سے آنے والی غزا نہیں چاہیے تو موازنہ کریں جو میں آج سارا تصور پیش کر رہا ہوں اس آیت کی روشنی میں دیکھیں کہ سمین کے نیچے اگنے والی سبزیاں مانگ رہے ہیں وہ آسمانوں سے آنے والی غزاؤں کے مقابلے میں تو بات ذرہ آسمان اور زمین کی یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں تو جب انہوں نے یہ مانگ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہا کیا تم مانگ رہے ہو وہ جو آدنا ہے اس کے مقابلے میں جو آلہ ہے خیر ہے یہاں کے آدنا کا متضاب چونکہ خیر آیا ہے تو ہم اس کو آلہ بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ مانگ رہے ہو جو آدنا ہے اس کے مقابلے میں جو آلہ ہے ملو سلوہ کے مقابلے میں تم آدنا مانگ رہے ہو سوال یہ کہ ہم چیک کر لیتے ہیں سائنٹیفک طریقے سے کیا واقعی وہ آدنا ہے جو زمین کے نیچے اگھتی ہیں مولیاں گاجریں پیاز آلو اور اگر آپ سبزیوں کا ہی صرف مواز نہ کر لیں فنوں کا ہی صرف مواز نہ کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارا فلوسفور آف سائنس یعنی اقبال کلیر کٹ سمجھ گیا تھا اس نکتے کو جس کو نظریہ ارتفاع یا تھیریہ ایلیویشن کہتے ہیں تھوڑی سی اور اوپر اگنے والی اور اگر آپ خجور تک جائیں اور اگر آپ ناریل تک جائیں اور اگر آپ بلند اگنے والے پھلوں تک جائیں تو آپ کو زمین کی مٹی کے نیچے اگی ہوئی مولی کی انرجی کے مقابلے میں خجور کی انرجی یوں نظر آئے گی جیسے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اور وہ یہ جو چیز ہے یعنی صرف سبزیوں اور پھلوں میں دیکھی گئی اس کو اقبال نے جانوروں میں دیکھا فرندوں میں دیکھا اور چار درجات قائم کی ہے یہ میں صرف بیان کرنا چاہتا ہوں چار درجات سب سے نچلا درجہ ہے سوارمز جھنڈ کیڑے مکوڑوں کے اس سے اوپر والا درجہ ہے گینگز ہال درندوں کے وہ بھی غاروں میں رہتے ہیں ایک طرح سے وہ بھی انڈر دل لیئر آف پلے ہی ہوئے جیسے حشرات الارض مٹی کے نیچے سراخ بنا آپ کو یاد ہوگا چیوٹی اور بلبل والی نظم وہ کسی یہودی کی لکھی ہوئی ہے اور وہ چیوٹی اور بلبل والی نظم جو ہے اگر آپ دیکھیں تو فلسفہ اقبال کے بالکل اپوزٹ جو چیوٹی اور بلبل والی نظم ہے وہ کیا ہے بلبل کو چیوٹی مشورہ دیتی ہے کہ تو بہار میں گانے مت گایا کر کیونکہ جب جاڑا آئے گا سردی آئے گی تو تیرے پاس دانے نہیں ہوگے اور پھر میرے پاس مات آنا مجھ سے مانگنے کے لئے لیکن مگتا رہتا ہے اور جب بہار ختم ہوتی اور سردی آتی ہے تو بلبل چیوٹی کے پاس جا دانہ مانگتا ہے خیرہ تو چیوٹی اسے یاد دلاتی ہے کہ جب گانہ گا رہا تھا تو میں نے تمہ کہا تھا مجھ جمع کرو کل کے لئے اقبال اس کے ٹوٹل اگیسٹ ہے اقبال کہتا ہے کل کے لئے جمع کرنے والی چیوٹی کی فطرت انسان کو نہیں چاہیے میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا تھا شروع سے لیکچر میں کہ اقبال بھی اگزیکٹلی گریٹ فلسپنس کی طرح سے نیچر سے جاندروں کی نیچر سے پرندوں کی نیچر سے نیچر سے اخلاقی سبق حاصل کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اقبال آپ پہ مذہب مسلط کرتا ہے اقبال آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ سوارن سے لے کے فلوکس تک چار اگزامپل رکھتا ہے سوسائٹیوں کی اسی لئے وہ تھیری آف ایلیویشن کا فادر آف تھیری آف ایلیویشن ہے اسی لئے وہ نظریہ ارتفاع کا سب چا بڑا فلسفی ہے اس لئے اقبال ایک عظیم فلسفی ہے اور وہ چار چیزیں سب سے نیچے سوار میں کیڑے مکوڑوں کے جھنڈ ہے اور اگر آپ ان دو چیزوں کو غور سے دیکھیں جن دو چیزوں کو اقبال نے ان میں دیکھا ہے ان چاروں میں وہ دو چیزیں غور سے دیکھیں تو آپ پہ بھی کھل جائے گا وراز اقبال نے کون سی دو چیزیں دیکھی ہیں لسٹ اینڈ ہنگر یہ شہوت جمع کرتے اور چیوٹیوں کی طرح سے ڈھیر بناتے کل کے لئے اس کے بعد گینگز ہیں گینگز درندے ہیں درندوں کیا مثال لیں گے ہم اخلاقی طور پر اور اس کے بعد ڈروز ہیں ریوڑ ہیں ریوڑ بکریوں اور بھینسوں اور گائیں اور اونٹوں کے ہوتے ہیں ذرا سوچئے جب تک زندگی اوپر ترقی کر رہی تھی اکبال کی تیری اف ایلیویشن کے مطابق اشرات الارض سے اوپر درندے آئے تو جب زندگی ترقی کر رہی تھی اور درندے کی شکل میں آگئی تھی تو دیکھیں کتنی خامی ہے ان میں کہ درندے چرندوں کے مقابلے میں کتنی خامیوں کے حامل ہیں ذرا غور کریں کہ ان میں لاسٹ اینڈ ہنگر دیکھیں آپ برداشت نہیں کر سکتا کسی بھی آؤٹ سائیڈر کو نر درندہ اپنی مادہ کے لیے اور اس پہ حملہ کر دیتا ہے غیرت کا درندوں کا جو میار ہے وہ ایک قبیلہ پرستی یعنی درندہ دوسرے قبیلے میں زام نہیں ہو سکتا کوئی بھی 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 شہروں کے غور میں مکس نہیں ہو سکتا لیکن زندگی جب ایک درجہ اس سے اوپر اٹھتی ہے تو ریوڑ ہم دیکھتے ہے تو اس میں مکس ہو چکے ہیں اوٹ بھی اسی ریوڑ میں چلتا ہے گائے بھی اسی ریوڑ میں چلتی ہے بکریاں اور بھینس بھی اسی ریوڑ میں چلتی جندگی ترقی کر گئے اور آخری چوتھا درجہ ہے فلاکس پرندے اور ان پرندوں اچھا پھر ان چاروں میں بھی اقبال لیں ہر ایک درجہ جو ہے ان چاروں میں ہر ایک کے مختلف درجہ بھی آرزو یہاں پہ درندے کو شیر کو گھوڑا جواب میں کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے بلندر رتن ہوں خچر خچر کہہ رہا ہے خچر ہو کر شیر جب اس سے تانہ دیتا ہے کون ہے تیرے ابو جد کس قبیلے سے ہے تو خچر سے کہ تیرے ماں باپ کون ہے تو کس قبیلے سے تو خچر شاہی استبل کی آرزو یعنی اقبال نے اتنی بریقی سے درندوں حشرات الارض چرندوں پرندوں اور جانوروں پرندوں کا تو بہت زیادہ مرغ سہرائی ہے مرغ دیوار ہے اور شاہین ہے جو سب سے بلند اڑتا ہے اور وہ اپنا اشیانہ نہیں بناتا اور مادی زندگی کو خاطر میں نہیں لاتا کیونکہ اس کے لئے بلندیاں مانی رکھتی ہیں تسخیر مانی رکھتی ہے یہ وہ اکبال کا نظریہ ارتفاع ہے جسے خالص اکبال کا فلسفہ ہم کہہ سکتے ہیں اور اس نظریہ میں آپ مسلسل دیکھیں گے کہ زمین کے اندر جڑوں کا ہونا اس کے اگیسٹ بولتا ہے اکبال اکبال کہتا ہے اٹھ زمین سے بلند دو کیونکہ تیرا رتبہ لولاک میں ہے اور تجھے اور تجھے یہ کائنات تسخیر کرنی ہے اور کائنات کو دشمن کلاف میں نے بولا تھا اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن اس کو آسان کر دیں تو یہ کہ کائنات کی محبت میں ایسے مقتلا نہیں ہونا کہ اس میں زم ہو جاؤ مادے میں مادہ ہو جاؤ یہاں تک کہ خدا میں بھی زم ہو جاؤ تو یہ نہیں ہو بلکہ خدا کو بھی اور کائنات کو بھی اپنے اندر زم کرنا ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق اور اس سے آپ جو تبانائی ملتی ہے اس سے آپ گھر بھی بناتے ہیں محلے میں رہتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کماتے ہیں قوت اور جبروت حاصل کرنے کے لئے سب چیزیں کرتے اور دنیا نہیں چھوڑتے جس سے معاشرہ بنتا ہے سماج مضبوط ہوتا ہے اور آپ کو آپ کے اسرار خودی رموز خودی کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں آپ فرد سے معاشرہ ہو کر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آخر میں میں یہ عرض کروں گا کہ جب یہ میں نے بات شروع میں شروع کی تھی تو رہ گئی تھی کہ جب علامہ اقبال نے مغرب کے فلسفرز کو فلسفرز کو اچھی طرح سے پڑھ لیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سارے تو بدکے ہوئے ہیں مذہب سے یہ تو ناراض ہیں مذہب سے ان کو تو عیسائیت میں ایک ہزار سال تک زندہ آگ میں جلایا ہے یہ تو خفا ہیں اس لیے ان کے فلسفر ریاکشنری ہیں اور ریاکشن میں ڈیویڈ ہیوم کہتا ہے کہ میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے چرچ کو منحدم ہوتا ہوا دیکھ کے جاؤں یعنی ان میں غصہ ہے اور اقبال نے کہا ہمیں اس غصے کی کیا ضرورت ہے ہمیں تو اسلام میں کبھی تاریخ دور نہیں دکھایا ہمارے ہاتھ کبھی کسی کو زندہ نہیں جلایا گیا مسلمانوں میں کسی کو جادو گر کہ ہمارا اسلام تو ایک شاندار ماضی رکھتا ہے اور ہم کیوں اس کی تقلید کریں اور مذہب کو اپنی قومیت کی نشان کے طور پر چھوڑ دیں انہوں نے چھوڑا ان کا بھی مذہب ساتھ قوم تھی وہ بھی سارے عیسائی تھے کوئی ڈینش نہیں تھا کوئی ڈرمارک کا ڈیدر لینڈ کا جرمن کا انگلینڈ سال تک اور پھر جب زندہ جلایا تو انہوں نے اپنی وہ قومیت ترک کر دی اور نیشن سٹیٹ بنا لی اور نیشن سٹیٹ میں ڈینش ڈینش قوم بن گئے جرمن جرمن قوم بن گئے انگریز انگریز قوم بن گئے جب الگ الگ قبائل بنائے انہوں نے تو اقبال نے کہا جب افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملت آدم مکہ نے دیا حاق جنیوہ کو یہ پیغام جمعیت اقوام کے جمعیت آدم تم نے اقوام کی جمعیت بنا دی اس کا مطلب تم نے قبائل میں بانٹ دیا انسانیت کو مکہ کو دیکھو وہ قبائل میں بانٹے بغیر سارے انسانوں کو پہنچے اور اقوام نے ابھی پہلی جنگ عظیم بھی نہیں ہوئی تھی ان دنوں جب وہاں پہنچے تو اقوام نے کہا دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے خرا جسے تم سمجھ رہے ہو یہی ذرے کم ایار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا اور وہی ہوا انیس سو انیس میں انیس سو چودہ میں شروع ہو کر انیس سو انیس میں پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی اور دیر کروڑ یورپین مارے گئے انسان مارے گئے اور انیس سو چالیس میں بستگی کی وجہ سے مارے گئے اور اگر اس بلند مقصد کے لئے جسے ہم کہتے ہیں خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی اس بلند مقصد کے لئے ایک روحانی جھنڈے تلے ایک مسلم حرم سے حرم کی پاس بانی کے لئے نیل کے ساحل سے لے کر تابق خا کے کاش سان تم آج تک مذہبی جنگوں میں نہیں مارے گئے سو اقبال واپس آئے اور اقبال نے کہا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے یہ نیشن سٹیٹ اور اقبال نے کہا قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں جزب باہم جو نہیں مہتل انجم بھی نہیں اور میں اس بات کے ساتھ اپنی ختم کرتا ہوں کہ پروفیسر نکلسن نے جب ترجمہ کر لیا اسرار خودی کا تو اس کو ہربرٹ ریڈ نے پڑھا اور ہربرٹ ریڈ نے لکھا اس پہ تنقید اور اس تنقید میں اس نے لکھا کہ اقبال کے لکھا اس تنقید میں کہ ہم جب بلیوں اور پتہ نہیں کتوں کا ہے لفظ ہم جب بلیوں اور کتوں پر کی تزمینیں لکھت رہے ہیں اپنی شاعریوں میں ہم انگریز جب بلیوں اور کتوں کی تزمینیں لکھ رہے ہیں ہندوستان میں بلکہ لاہور میں ایک فلسفی ایسا بیٹھا ہے جو سیکرٹ سالف پہ غور کر رہا ہے